بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے لہٰذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بلاخر اللہ تعالی کی تعریف ہے کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے انسانوں کا جہان ہو یا جاناروں کا سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالی ہی کا کام ہے اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالی کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے وہ بہت محرمن اور نہایات رحیم ہے عربی کے قادر سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیعہ ایکسٹینسیب ہو یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسیب ہو یعنی جس پر وہ مکمل طور پرہ ہو اللہ تعالی کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے جس سے مومن کافر سب فیض یاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نامتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں اگر اچھا کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی مکمل ہوگی کہ نامتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائعبہ نہیں ہوگا رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے روز جزا کا مالک روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالی ہے لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالی نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے تہام ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالی جزا و سزا کا مرحالہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالی کے سوا کسی کی نہ ہوگی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یہاں سے بندوں کو اللہ تعالی سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی کسی کی سام کی عبادت کے لائق نہیں نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالی ہی سے مانگنی چاہیے کیونکہ صحیح مانی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے ہامی سیدھا راستہ دکھائے یہ دعا ہے اللہ سے کہ ہامی سیدھا اور سچا راستہ دکھائے یہ راستہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور جس پر چل کر ہمیں نجات ملتی ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا اس آیت میں ہم ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں جن پر اللہ کا انعام اور رحمت ہوئی یہ لوگ نبی صدیق شہید اور صالحین ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ان کا نہیں جو تیرے گھزب کا شکار ہوئے اور نہ ہی ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں یہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائے جو اس کے گھزب کا شکار ہوئے یا جو راستے سے بھٹک گئے یہ ہمیں بری صحبت اور غلط راستوں سے بچنے کی ہدایت کرتی ہے آگلے ویڈیوز میں ہم پورا قرآن کا تفسیر پروائیڈ کریں گے اس پہلی ویڈیو کے ساتھ ہمارا یہ سافر شروع ہوتا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ سافر ہمیشہ یاد رکھے اور اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچیں